سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامین آئیں روز قیامت پوچھے جانے والے سب سے پہلے سوال نماز کی اصلاح کر لیں کون سی نماز کی کتنی رکعات اصل میں ثابت ہیں عشاء کو دیکھیں تو سترہ اٹھارہ یا اصل میں کیا اثر کے فرض سے پہلے چار سنتوں کا معاملہ عشاء کے چار فرض سے پہلے چار سنتوں کی حقیقت موقعہ غیر موقعہ سنتوں کی تفصیل اور ان میں کیا فرق ہے زہر مغرب عشاء کی نماز کے آخر میں پوری نماز پڑھ کر جو دو نفل پڑے جاتے ہیں ان کی حقیقت نفلی رکعات کی تعداد تو آئیں فجر سے شروع کرتے ہیں نماز فجر دو رکعاتیں فرض ہیں نماز زہر اپنے علاقے میں چار رکعات اور سفر میں دو رکعات نماز اصر اپنے علاقے میں چار اور سفر میں دو نماز مغرب تین رکعاتیں فرض ہیں نماز عشاء اپنے علاقے میں چار رکعات اور سفر میں دو وطر اس کے علاوہ ہیں یہ تو ہیں فرض رکعات جو ادا کرے اس پر کوئی غیر حاضری نہیں لگے گی اور نہ ہی نہ پڑھنے کا گناہ باقی رہے گا فرض ادا ہو گیا اب سنتوں کی تفصیل بھی سن لیں یہ اصل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نوافل ہیں جن پر آپ کا دوام تھا ہمارے لئے وہ سنت ہیں ان کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہر نماز کے سنت کی علیدہ علیدہ بھی فضیلت ہے اور پانچ نمازوں کی سنتیں ادا کرنے سے فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے اس طرح اگر نماز کی سنتوں کے ساتھ تعداد دیکھیں جو حدیث سے ثابت ہے تو فجر کی نماز کی ٹوٹل چار رکات ہیں دو سنت دو فرض اور سنت فرض سے پہلے ہیں سہی بخاری ابواب التطوع زہر کے چار فرض سے پہلے چار سنت یا دو سنت بھی پڑھے جا سکتے ہیں ثابت ہیں اور چار فرض کے بعد دو سنت اس طرح اگر چار فرض پڑھتے ہیں تو کل تعداد دس رکات بنتی ہے یہ بھی سہی بخاری ابواب التطوع کا حوالہ ہے اثر سے پہلے چار رکات مستحب ہیں کیونکہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے اس حوالے سے ایک حدیث کا حوالہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث جید ہے لا بأس بھی اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے بلکل ٹھیک حدیث ہے ضعیف نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس شخص پر رحم کرے جو اثر سے پہلے چار رکات پڑھے تو اثر کے چار فرض سے پہلے چار سنت بھی پڑھے جا سکتے ہیں اور جہاں تک مغرب کی بات ہے مغرب کے تین فرض کے بعد دو سنتیں ثابت ہیں صحیح بخاری کتاب الجمعہ تو اس کی کل تعداد پانچ رکات بنی عشاء کے چار فرض کے بعد دو سنتیں اور پھر وطر علیدہ ہیں عشاء کے چار فرض سے پہلے جو عام طور پر چار سنتیں پڑھی جاتی ہیں یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی جو اٹھار رکات بنانے کے لیے دو سنتوں کے بعد دو نفل اور پھر وطر اور پھر دو نفل پڑھے جاتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے تو حدیث میں عشاء کے جو رکات ثابت ہیں وہ ٹوٹل نو بنتے ہیں وہ بھی اس صورت میں کہ اگر آپ وطر تین پڑھ رہے ہیں یعنی چار فرض عشاء کی نماز دو سنت جو فرضوں کے بعد ہیں اور وطر اگر تین وطر پڑھ رہے ہیں تو ٹوٹل نو رکات ثابت ہیں تو اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں الفاظ موجود ہیں عشاء کی نماز کے حوالے سے کہ یہ رکات تو ثابت ہیں پھر آگے ان لیمیٹڈ رات کی نماز ہے یعنی قیام اللہ جتنے نفل چاہیں پڑھیں اور پھر اگر نماز کے ساتھ ہی آپ نفل پڑھنا چاہتے ہیں جیسے عشاء کی نماز کے ساتھ ہی دو دو کر کے نفل پڑھے چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بہتر یہ ہے کہ جتنے آپ نے دو یا زیادہ نوافل پڑھنے ہیں وہ وطر سے پہلے پڑھیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وطر کو آخر میں رکھنا چاہیے تو جو ثابت تعداد ہے وہ تین وطر پڑھنے کی شکل میں نو رکات بنتی ہے اس کے علاوہ آپ جتنے نوافل چاہیں پڑھیں مگر وطر کو آخر میں رکھیں یاد رہے کہ پانچ نمازوں کی رکات کی تعداد کے حوالے سے میں نے قدوری مبسوط ہدایہ اور فتاوہ شامی جیسی بے سند کتابیں نہیں کھولیں میں نے صحیح احادیث کی روشنی میں اصل ثابت تعداد آپ کے سامنے رکھی ہے نوافل سے کوئی منع نہیں ہے یہ اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے جتنا چاہیں وسجد وقت عریب نوافل پڑھتے جائیں اپنے رب کے قریب ہوتے جائیں جہاں تک نمازوں کی رکعات ہیں وہ صحیح سنت کے آئینے میں میں نے آپ کے سامنے رکھتی اسی بنا پر موقعہ اور غیر موقعہ کی تفصیل بتائی جاتی ہے جبکہ غیر موقعہ میں جو عشاء کی چار سنتیں بتائی جاتی ہیں وہ تو ثابت ہی نہیں ہیں البتہ فجر کی سنتوں کی انتہائی تعقید ظہر کی چار سنت ثابت اور اثر کی چار سنت مستحب ہیں اللہمہ وفقنا لما تحب وطر موسیقی